اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آنڈر ولاغ ہوپولی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک اور نئے ولاغ کے ساتھ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاغ یہ سٹارٹ کیا تھا میں نے صبح صویرے ناشتے سے بچوں کو ناشتے میں میں نے آج ہافرہ ایک بنا کے دیئے اپنے لئے آج میں نے کرسپی پراتھا بنایا چائے کے ساتھ کھانے کے لئے اور آج جمعہ تھا تو نماز سے فری ہونے کے بعد پھر میں نے سورے کحاف کی تلاوت کی جمعہ کے دن سورے کحاف لازمی پڑنی چاہیے اچھا یہاں میں کچن میں آئی اور آج میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے آئس کیک جس کے لئے میں نے دو عدد انڈے لئے تھے ساتھ ہی میں نے تری ٹیبل سپون آئل لیا تھا شوگر لی ہے میں نے ون کپ پنیل ایسنس ایٹ کریں گے بیکنگ پاودر ایٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں ملک چائے گا ہاف کپ میدہ لیا ہے یہاں پہ میں نے ون کپ سٹارٹ کرتے ہیں آئس کیک بنانا سب سے پہلے بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کا ٹی کیک میں نے بنائے ہیں کافی دفعہ فرس ٹائم آئس کیک بنا رہی تھی میں تو یہاں پہ میں نے دو عدد انڈے لیے اس کے لئے تھوڑی ڈاؤٹ فول بھی تھی میں پتہ نہیں صحیح بنے گا یا نہیں چلیں بنا کے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے آج آئس کیک کل بچوں کے سکول میں اید ملند پارٹی ہے تو میں نے سوچا بچوں کے لئے بنا دیتی ہوں کہ ایک نارملی گھر کی چیزیں ہم بناتے رہتے ہیں لیکن بیکن جو ہوتی ہے نا اس سے ایک الگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک اچھی سی نا آپ کو وائپ ساتی ہیں جب آپ بیکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دو عدد انڈے لیے میں نے اور اس کو وسکس کی مدد سے ہم اچھے سے بیٹ کریں گے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہم شگر ایڈ کریں گے شگر آپ تھری فورت کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ون کپ پورا کمپلیٹ ایڈ کیا اس میں اگر بیٹر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یہاں میں وسک سے کر رہی ہوں اسے آرام سے آپ نے اسے آٹھ سے دس منٹ تک اچھے سے اسے جو ہے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے کریمی سٹرپ اس کا تیار ہو جائے چلتے ہیں نیکسٹ سٹرپ کی طرف اگر آپ کے ایک مولڈ میں بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں ادروائز یہ گھرکر نورمل جو آپ کے پاس پین ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اسے میں نے گریس کر لیا تھا پہلے آئل سے اس کے بعد اس میں بٹر پپر لگایا راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے اگین اسے گریس کر لیں گے اچھے سے گریس کر کے اپنے پین کو ریڈی کر کے رکھیں گے ہم یہاں پہ بیٹر کریمی فارم میں آ چکا ہے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوگا اب ہم اس میں باقی انگریڈینٹس کو ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اس میں میں نے ہاف کپ ملک ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ روم ٹیمپریچر پر لیا ہے یہ میں نے اسے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ونیلہ ایسنس 1 ٹی سپون اگر آپ کو اس کی خوشبو نہ پسند ہو تو آپ نہیں ایٹ کیجئے گا لیکن اچھا لگتا ہے اس سے ذرا خوشبو اور ٹیسٹ تو یہاں پہ اب میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں پنچ آف سالٹ اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے بیکنگ پاودر 1 ٹی سپون then ہم اس میں ایٹ کریں گے میدہ میدہ ہم 3 سٹیپ میں اس میں ایٹ کریں گے ہاف ہاف کر کے اور تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنے کے بعد ہم جو ہوئے اسے مکس کرتے جائیں گے میدے کو پہلے میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اس ٹائم بھی آپ چھان کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکن میں نے پہلے ہی سے چھان کے رکھ لیا تھا اور ساتھ ساتھ ڈالنے کے اسے آرام سے آپ نے فولڈ کرنا ہے ایک ہی ڈیریکشن میں اوور آپ نے اسے بیٹ نہیں کرنا ہے بس اتنا ہم نے اسے ایٹ کرنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے فولڈ کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک ایزی لی پہنچ سکے بیٹر ریڈی ہے ہمارے پاس اب ہم اسے پین میں شفٹ کرتے ایک بڑے سائز کا میں نے یہاں پہ بھگونا لیا ہے اور اس میں میں نے یہاں پہ نمک ایٹ کر دیا ہے جو نورملی گھر میں یوز ہوتا ہے وہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی سٹینڈ رکھ دیں گے کور کر کے اسے پری ہیٹ کریں گے دس منٹ تک میڈیم فلیم پر جب تک یہاں پہ ہم اپنی باقی چیزیں تیار کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک وزٹنگ کارڈ لیا ہے اور اس کی اس شیپ میں زگزگ کٹنگ کر لی ہے جب ہم اپنے کیک پر کریم لگائیں گے تب ہم اس پہ یہ یوز کریں گے یہاں پہ میں وہ سب چیزیں یوز کر رہی ہوں جو اگر کسی کے گھر میں اویلیبل نہ ہوں تو آپ کے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پری ہیٹ ہو چکا ہے بگونا اب اس میں میں یہ بیٹر ریڈی کر رہی ہوں اس میں تھوڑے سے کچھ بھی اگر آپ کے پاس ببلز یا ایئر وغیرہ ہو تو آپ اس طرح سے اس میں ٹیپ کر لیجئے کور کر کے رکھ دیں گے اسے تاکہ سٹریم کہیں سے بھی باہر نہ نکلے اور اگر چاہیں تو اس کے اپر تھوڑا سا کوئی ویٹ رکھ دیجئے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھیں گے سٹارٹنگ میں پانچ منٹ اس کے بعد پھر سلو فلیم کر دیں گے اس کا اور تھرٹی ٹو فارٹی فائیف منٹ اسے جو ہے سلو فلیم پر رکھیں گے آئیس کیک بنانے کے لیے کریم ریڈی کر لیتے ہیں اس کی وپ کر کے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کریم کو کافی دیر پہلے فریزر میں چل کرنے رکھ دیا تھا اور یہ جو باول ہے میرے پاس کانچ کا اسے بھی میں نے فریزر میں رکھا تھا آدھا گھنٹا یہ بھی اچھے سے چل ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے اس کو وزک کی مدد سے یا بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ کریم آپ کے پاس فلفی نہ ہو جائے ساتھ ہی اس میں میں نے فور ٹیبل سپون کے خریب جو ہے پاودر شگر ایٹ کی ہے اور اسے اچھے سے دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے کریم یاد رکھئے فلفی ہونی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی لکوڈ ہو رہی ہے میلٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ فریزر میں رکھ سکتے چونکہ میں نے یہ فرس ٹائم بنائی تھی مجھے اتنا زیادہ اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو بس مجھے بھی تھوڑا سا اسی کو فیس کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کریم کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس سٹک نہیں چپک رہی ہے بیٹر پہ تو ہمارے پاس کیک بلکل ریڈی ہے اسے نکال کے تھنڈا کر لیں گے تھوڑی دیر تک گرم گرم میں اسے نہیں نکالیں گے ہم یہاں پہ کیک تھنڈا ہو رہا ہے جب تک ہمارے پاس کریم کو کسی پائپنگ بیگ میں فل کر لیجئے اگر وہ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ائر ٹائٹ بیگ میں بھی اسے ایٹ کر کے بیچے سے کٹ کر کے تھوڑا سا پھر آپ اس کے اوپر کیک پر آئسنگ کر سکتے ہیں تو یہاں میں وہی ہی یوز کروں گی میں اسے زپ لگ بیگ میں اٹھ کر رہی ہوں اس طرح کی ایٹ بیگ میں اسے ایٹ کر کے یہاں سے میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیا اس کا کارنر کیک کو میں نے ہاف ہاف دو پیس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ہم اس پہ سب سے پہلے شگر سیرم اٹھ کریں گے تو یہاں پہ میں نے چینی اور پانی کا جو اٹھ کر رکھا ہے اس کی جگہ آپ ملک بھی اٹھ کر سکتے ہیں یا پھر پائنیپل سیرم جو ہوتا ہے جس چین میں وہ آتا ہے وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم شگر سیرم پیٹ کر رہے ہیں راؤنڈ شیپ میں میں نے یہاں پہ ایک گتے کی کٹنگ کی اور پھر اس کے اوپر میں نے سب سے پہلے تھوڑی سی کریم لگائی ہے تاکہ ہمارا جو کیک ہے اس کے اوپر اسٹرے کر سکے اس کے بعد فرسٹ شلیئر رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر شگر سیرم اٹھ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کریم اٹھ کریں گے سیکنڈ لیا ریٹ کریں گے اسے بھی پہلے اچھے سے سو شگر سیرم سے ہم موائسٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اگین اس کے اوپر کریم سپریٹ کریں گے پائنپل وغیرہ ابھی میں نے سٹارٹ نہیں کیے اس میں ڈالنا کیونکہ بچے جو ہے وغیرہ سے بھی پائنپل کھاتے نہیں مصطفہ میں نے سوچا پہلے سٹارٹ کروں سمپل کیک سے اگر اس ٹائم اچھا بنے گا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم کوئی چاکلیٹ کیک وغیرہ ٹرائے کریں گے اچھا اب میں نے اسے کسی اونچی چیز پہ رکھنا تھا تو اس طرح سے میں نے جگ الٹا کر کے اور اس کے اوپر پھر اپنا کیک رکھ دیا تھا تاکہ میں سائیڈوں پہ اچھے سے جو ہے نا کریم کی ٹوپنگ کر سکوں بیسیکلی اس کیک کو میں نے فل دیسی طریقے سے بنایا ہے اور اب اسے میں ٹھنڈا کرنے کے لیے ریفریجریٹ کر رہی ہوں یہ ویڈیو کی کلپس ہیں صبح کے جہاں میں نے بچوں کو اٹھایا بچوں کو آج پارٹی میں جانا تھا کیک میں نے رات میں فریج میں رکھ دیا تھا تو وہ اچھے سے جو ہے سیٹ ہو جائے تاکہ اس کی کریم تھوڑی سی میلٹ ہو رہی تھی صبح ہزبنڈ ناشتہ لے کر آئے حلیم پراتے تو میں نے بچوں کو اٹھایا یہاں پہ ناشتہ کروایا اکثر ویکنڈ کے ڈیز میں ہزبنڈ باہر سے لے آتے ہیں ناشتہ بچوں کے کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھے اشارہ کے لیے میں نے گرمی کے حساب سے لانگر ڈریس نکالا دونوں کے ایت کے کپڑے تھے پھر دونوں کو ریڈی کیا ناشتہ وغیرہ کر آکے اس کے بعد میں کچن میں آئی اور اپنا کیک نکالا کریم اس کی جگہ پر سیٹ ہو چکی تھی اب یہاں میں کیک پیٹ کروں گی ڈیری ملک چاکلیٹ تو یہاں پہ میں نے اسے گریٹ کیا اور کیک پر پورے اس طریقے سے سپریٹ کر دیا کیک کی ڈیکرویشن ہو چکی ہے الحمدللہ کی شکل بھی اچھی لگ رہی ہے اب باری آتی اس کے ٹیسٹ کی تو یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر رہی تھی اور کٹنگ کر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کتنا سوفٹ اور فلفی ہے فرس ٹائم ٹرائی کے حساب سے آئی ٹھنگ اٹس نوٹ بیڈ کٹنگ کی کی اور پھر گھر میں ٹیسٹ کر وائی الحمدلللہ سب کو پسند بھی آیا کیک بہت مزیدار بنا تھا اس کے پھر میں نے پیس کیے بچوں کو دونوں کو ہاف ہاف کیک کر دونوں کو دے دیا لنچ باکس میں ساتھی مصطفہ پیزا لے کر گئے اور اشارل پیزا اتنا شوق سے کھاتی نہیں ہے تو اشارل نے کہا تا میں پاستہ لے کے جاؤں گی تو بس دونوں کو میں پیس ٹری کے بڑے بڑے پیز بنا کے دیئے ساتھ میں اشارل کو پاستہ دیا دین میں روم میں آئی اشارل کو میں نے ریڈی کیا مصطفہ تو خود ہی ریڈی ہو گئے اور پھر بچے ریڈی ہونے کے بعد تھوڑی پچرز وغیرہ بنوا کے سکول چلے گئے یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولوگ پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھ گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولوگ میں کسی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ